تو راشید سمرو صاحب پیپلز پارٹی کے نکل جانے کے بعد پھر اپنی سٹریٹیجی آپ لوگوں نے چینج کیوں کی آپ کو استیفے دینے تھے آپ کو دھرنا دینا تھا نہ وہ دھرنا ہوا نہ وہ لانگ مارچ ہوا اب یہ آپ کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اگر اس میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو کراچی میں کامیاب جلسہ کر سکیں گے آپ لوگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بہتر کیا اور میں نے بڑے شرمات سے اپنے پیارے بھائی میں نے دوست کی ہے میں نے مجھے تابلے اترام دی ہیں کاریٹ لے اگر غامرک پر کی بستگول کنے دیکھیں یہ جو ووٹ اپ لوگ آنٹی دل کی رائے کی وہ طرف اس جماعت کی اور وہ جماعت پاستان کے پاس پارٹی کی پی ڈی ایم دس جماعتوں کے علام ہے دو یا تین جماعتوں گا ہے نو جماعتوں کے رائے پر جماعتوں کے اگر ہم نے اسنلی سے اسٹیفہ دینے پہ تو اسنلی پوری کی پوری ختم ہو جاتی کیا کہ اسنلی میں پلستان اسنلی میں ریڈرہ اپنیشن جیو آئی کیے ہیں اسنلی پاک کری جاتی پہ انجاب اسنلی میں کب سے زیادہ اسنلی نوم بھی کی ہے وہ اسنلی کو سیاہی اچھری خوبے کی اور اسنلی طرف کونی تینیزہ ہوتا اگر اگر باکستان پیس پارٹی میں نو جماعتوں کی رائے کیا یا وہ اپنی رائے پر بردید رہے واہی رہے کہ چیزر ہے اسنلی پر ان کے خاصلی ان کے خاصلی میں اسی خاصلی ان کے پاس نے سکتے موجود کی اس کے پاس کسی پر جو وہ ساہر میں کسی نہیں کرتے تھے جو پیس پارٹی کے ساتھ انکرام عجید کرتے تھے یہ چیز تو پیس پارٹی کے دوست پتا تکیں کہ انہوں نے سنی حکومت بکانی کیلئے اس پاس کی حکومت میں کیوں امان پیٹ کیا یہاں تک آپ نے باستی سن کی جلسے بھی سن کی جلسے الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہیں جمعید علماء نے سن سنہا اس سے بڑی جلسے کیے جرار کانا کی سٹیٹیر میں ہے جمعید علماء اسلام کے علاوہ کوئی پارٹی جلسہ نہیں کرتے کی ہے جس طرح جلسے علماء نے جلسہ کیا اور سن جرمے کی جدہ نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس پاس بھی ہم نے اچھے جلسے کیے ان سے بغیر بھی ہم سن کے تاریخ سے پسر بڑے جلسے کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ علماء اسلامی عجب کو مزار قائد پر ہونے والا سن کے تاریخ کے بڑے جلسوں میں جلسہ ہوگا راشی صاحب یہ جلسے جلوس تھا آپ پہلے بھی کر چکے ہیں ریلیاں بھی نکال چکے ہیں بڑے بڑے جلسے پی ڈی ایم نے کی ہیں اس وقت پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم میں شامل تھی اب ان جلسوں سے حاصل کیا ہوگا ان جلسوں سے تو پہلے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا پی ڈی ایم کو بنے ایک سال انہیں کو آ رہا ہے یہ حکومت تو وہیں کی وہیں ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے تو پھر جلسوں کے بعد کیا حاصل کرنے ہیں آپ کو ان جلسوں سے حاصل یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ امران خان پلک سے دے ان جلسوں سے حاصل یہ ہوا ہے کہ گلی کے لکر پر چاہ کے ہوتل پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی پاکستان کی پلکس کو بچھٹ کرنے ہیں اور لوگوں کے اندر کیا سی شعور مکر آ رہے اپنے بھوز کی جلس کے حوالے سے اس کا حل یہ ہوا ہے کہ اس وقت امران خان پرش کرنے ہیں حکومت پرش کرنے ہیں لیکن ہم جمعوں کی لوگ ہیں اب یہ وہ بندوق کے دور پر راکش لانٹر کے دور پر سنگے اور جو کوئی امران خان نے وہاں کیا اسلام آباد اسلام آباد کے چار دے گے سرٹیلر لگا کر ہم وہ طریقہ نہیں رکھ رہیں گے ہم دیموکرسک ریٹ کے ساتھ جلسوں سے جلسوں سے جلسوں سے آئینی راستے سے زمینی راستے سے اپنی جلسوں جلسوں سے جائے رکھیں دیکھیں تحریف میں اپاہ چڑھاؤ آتے ہیں یعنی تحریف اس پر جاتی ہے لیکن آپ اس تحریف کو اس وقت تک ناکام نہیں دے سکتے جب تک وہ تحریف وائنگ اپ کر کے گھر میں بیٹھائی جائے تحریف وائنگ اپنی دی تحریف روز پر موجود ہے تحریف پالیمان کے بات تحریف محفظ کے تاتھ تحریف جلائی جو ہمارا رکھا 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 ہمارا محفظ تک محفظ تک محفظ تک محفظ تین سال سے آپ کا یہ چلا رہا ہے یہ تحریف بھی چلتے ہوئے کوئی سال ہونے کو آرہا ہے لیکن ابھی تک وہ نتائج جن مقاصد کے لئے پی ڈی ایم بنائی گئی تھی وہ حاصل ہونا نہیں شروع ہے میں آپ کی طرح واپس آتوں سمرہ صاحب ایرانہ تنویر صاحب بناول صاحب نے بھی دو روز پہلے آفر کیے کہ جی سب کچھ جو کچھ ہو چکا پہلے وہ بھلائیں آگے چلیں اگر اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو آپوزیشن کو مل کر کام کرنا ہوگا تو اس آفر کا نون لیگ پھر کیا جواب دے گی اگر پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی ہونا چاہے تو یہ عدم اعتماد کی تجویز کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا وہ جو استیفوں کی آپ لوگ کی شرط تھی وہ پیپلز پارٹی کے لئے قائم رہے گی اب آگے سوچ کے آنے آپ لوگ پیپلز پارٹی کے آفر کی جواب نہیں دیکھیں بالکل کٹے کام کیوں نہیں یہ اپوزیشن ہم سارے اپوزیشن میں ہیں اور ایوز پارٹی ایک بڑی اہم جماعت ہے اور اسمبلی میں بھی اس کی پارلیمنٹ میں چاہے سینٹ ہو یا سینڈ میں گورنمنٹ ہے نیش اسمبلی میں ان کی بڑی ایک انٹریسیو نمینگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکے کام کرنا ہی چاہیے ہم اس گورنمنٹ کے خلاص کیونکہ یہ گورنمنٹ فاشس گورنمنٹ ہے اور تانون آئین نام کی کوئی چیز انہوں نے کبھی اس پہ عمل ہی نہیں کیا اور جو مہنگائی ہے یا ان کا ٹھیک ہے وہ گمرانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی چیزوں کو چیلنج جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں کچھا ہونا چاہیے اور جو ایک سب کا اجندہ ہے اس پہ کام کرنا چاہیے اور وہ کس طرح ہم پایا تکمیوٹاپ جاتے ہیں کیا ہماری تذویر جو ہے تو رانہ صاحب رکاوٹ اس میں رکاوٹ کہا ہے جو پیپلز پارٹی کا ایجندہ ہے وہی نون لیگ کا ایجندہ ہے وہی پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا ایجندہ ہے اس حکومت کے خلاف سب بات کرتے ہیں اس حکومت کی پولیسی خلاف سب بات کرتے ہیں لیکن پھر یہ رکاوٹ کیا ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر درنے کے ساتھ جو دامرہ صاحب نے بات کی ہے درنے کے ساتھ ہم ریزائن کریں تو اب کہتے ہیں جو ہم نے نہیں ساتھ دیا تو انہوں نے ریزائن نہیں کیے ریزائن یہی تھا کہ جو پورا نمبر ہے ہمارا نیشہ کاملی میں وہ سارے کے سارے اگر ریزائن کریں تو اس کا ایمپیکٹ آئے گا یہ سسٹین گورنمنٹ نہیں کرے گا اگر ہم ایٹی پلس جی جو آئی کوئی نمبر کے قریب آپ کارلے دیں تو میرے حال اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا تو اب بہت اسی ہیں لینا تو وہ تو کنڈیشنل تھا کہ ہم سارے پی ڈی ایم کے ملے ٹھانسے کریں وہ تو بات اب نہیں رہی لیکن اب بھی بہتا ہے ہم اس پہ دیکھیں اور اس گورنمنٹ سے لیاد آسل کرنے کے لیے کوئی سٹریٹیجی بنائیں تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم بغیر بھی اس پارٹی این پی اس طرح مضبوط نہیں رہی جس طرح اس وقت تھی یا گورنمنٹ کے ایک پراشتہ تو اب بھی اگر ہم سارے کچھے ہو کے کام کریں چاہے پارلیمیٹری پلیئر پاپک کریں چاہے دوسری جو سٹریٹیجی ہے اس پہ حمل کریں تو میرا لاب بھی اس کے ارزمین پوزیٹیب آسکتا ہے بلاوال صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک پولیٹیکل بات ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیوں نہیں جب کوئی اگر کوئی رائے ہیں کوئی با راہ صاحب کیا یہ بیکڈور رابطوں کی جو خبریں آ رہی تھیں کیا واقعی دونوں جماعتوں میں بیکڈور رابطے ہوئے ہیں قیادت کی سطح پر نہیں ہماری سمبلی میں ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں ان کی بھی قیادت وہاں ہے ہمارے بھی جو سینئر لوگ ہیں وہاں سمبلی میں ہیں تو وہ بات چیز ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ تمام پولیٹیکل ایشوز میں اور اس میں بھی سپیشلی اس قومنٹ سے کس طرح چھڑکار آسکتیا جائے تو رابطہ تو ان کے ساتھ ہمارا رہتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کہ کوئی سپیشل کوئی جا کے کوئی ڈالیگیشن کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا بڑی کوئی پروزل کسی کے پاس بڑی سالڈ کسی کیا ہے تو وہ تو ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی ابھی یہی ہے کہ ازمیت بات کریں تو ازمیت بات میں تو نمبر کیم ہوتی ہے تو کیا ہمارے نمبر پنیاب میں پنیاب کی بات کرتے ہیں پلس ان کے پاس کوئی نمبر ہے اس وقت بات ہو رہی تھی ترین گروپ کی تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ابھی یہ بڑی فلور سیپویشن ہے ترین گروپ کے ساتھ بات سید کرنا یا ان کے توقع کرنا یا دیپینڈ کرنا ان کو کوئی دیپینڈ کر کے ازمیت بات مو کرنا کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہوگا ابھی دیکھیں ان کو درائشن ان کی گئی ہوا کہ این نہ روگی کبھی بات بھی کبھی کچھ ان کے مسئلے حال کر دیئے گئے تو جب تک کوئی ایک مصبت چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی اس وقت اس کو آگے چلانا اس کا انڈریکٹ گورنمنٹ کو ہی خیال دینا ہے اگر وہ فیزن ہو کر جاتی ہے آدمیت بات کی تاریم ہو تو میں اعتقدر گورنمنٹ آر ملکوت ہو جائے گی تو اس وقت یہ ہی ہے کہ بلوٹ سے چیز سیٹویشن ہے کہ سپیشلی پنجاب میں کہ پنجاب میں گورنس صدام کی کوئی چیز نہیں ہے کرپشن ہے آج چیز دنگائی ہے چیز کنٹرول نہیں ہو رہی تو میں سمجھ جاؤں کہ اس کو بڑا سوچ سمجھ کے میں آگے پڑھنا پڑے گا کہ کسی کے پاس کوئی توس چیز ہے تو کلکو اس پر گور کیا جاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے